میں نے محترم اور مقدرم آئی اور عزوز کو پچھلے چند بات سے ہم اس بات کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم پر جو مسئیبتیں نازل ہوتی ہیں ہم پر مشکلیں نازل ہوتی ہیں ہم پر تنگیوں کو مسلط کر دیا جانتا ہے ہم پر زدت اور رسمائیہ مسلط کر دی جاتی ہیں اور یہ دنیا میں عذاب ہم پر نازل ہوتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں ان کی اثبات کیا ہیں تو ہم نے اس بات کو جاننا کی ان کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس قدر پریشان ہی ہیں تو اس حوالے سے اس زمن میں ہم نے چار اپنے اعمال پر جانا تھا جن کی وجہ سے ہم پر مشیبتیں نازل ہوتی ہیں سب سے پہلا کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہم سے پہلے لوگ قرآن کے حریف تھے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے اللہ نے ہم کو دنیا آخرت میں برندی آتا کی اور ہم قرآن سے دور ہوئے قرآن و سنت سے ہم نے اعراض کیا تو آج ہم اس قدر جو ہے وہ سوال کے پر پر چلے گا دوسری وجہ دنیا میں عذاب نازل ہوتے کی وہ ہے اللہ کے بندوں پر ظلم و ذریعتی کرنا سردشی کرنا اور اسی طرح کیسی وجہ رشتہ داروں کے پرمیان نفرتے پیدا کرنا رشتہ داریوں کو کاٹنا اور اسی طرح فانش کی وجہ جو انہیں جانا تھا وہ ہے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا پھیل جانا ہمارے معاشرے میں بے حیائی فہاشی اور اوریانی کا عام ہو جانا ہے کہ سب سے بڑی وجہ ہے دنیا میں عذاب نازل ہونے کی اور اللہ کے ربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم میں بے حیائی فہاشی اور اوریانی آم ہو جائے زناتاری آم ہو جائے شراف آم ہو جائے اس قوم کو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اگر جس کے دل میں ایمان موجود ہے ایک زردہ برابر بھی ایمان جس چخص کے دل میں موجود ہے وہ اگر ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے میں لکھر کر کے دیکھتا ہے تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ کبھی وہ وقت بھی تھا کہ یہی مسلمان عورتیں اس قدر باد آیا تھی اور اس قدر باد برد تھی اور آج کافر تو کافر کہہ رہے مسلمان عورتوں نے بھی بے حیائی کام وہ منظر بیش کیا ہے کہ شاید نے بھی کیا خوب کہا کہ بزر میں تم ہو نصارت و تمتن میں حرور بزر میں تم ہو نصارت و تمتن میں حرور یہ مسلمان جہاں دیکھ کر شرمائی ہیں میں نے مختلف باری جیسا کہ ہمارے اسلامی ملک میں اسلامی ملک میں اندر رہنے والے وزیر آزم نے اور اسلامی حضورانوں نے ٹرانس جیٹر ایکٹ کے نام سے اس کے حوالے سے ایک کمرائی کو لہب جنب دیا ایک کمرائی کا راستہ کھولا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اور اللہ کے حضور جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھ کر اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی شریعت کیا ایسا مذہب پڑھایا کہ در لگتا ہے کہ کہیں ابھی جو ہے وہ پتھروں کی بارش میں شروع ہو جائے میرے محترم بھائی یہ ٹرانس جیٹر ایکٹ کے نام سے ہر سوشل فیڈیا میں ایک بات مشور ہے آپ میں سے کئی لوگ اس سے واسف ہوں گے اور کئی لوگ اس سے ناواتے ہیں یہ ایک ایسا قانون ہے جو ان کے پاکستان میں پاس ہوا دو ہزار اٹھارہ میں اور مسلم نون کے دورے حکومت میں آخری مہینوں میں یہ بیت باس ہوا جس میں یہ بات درست تھی کہ حضرت انسان کی وہ ہے جنسی شخصیت اس کے انہیں مطابق ہوگی یعنی کوئی شخص پیوٹ کر یہ دعویٰ کر دے کوئی مرد یہ دعویٰ کر دے کہ میرے اندر جو ہے وہ عورتوں کی حصیات فیضہ ہو چکی ہیں تو نہ صرف اس کے دعویٰ کو قبول کیا جائے گا بلکہ حکومتی طور پر اسے شناختی کارڈ بھی لیا جائے گا اور اسے پاسپورٹ بھی جائے گا تمام شناختی جستاویزہ اسے ادا کی جائیں گی اور اسی طرح جب عورت پیوٹ کر یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے عورت رہنا پسند نہیں مجھے اللہ حرم براہ رہیٰ نے عورت بنا رہا ہے مجھے یہ بات پسند نہیں تو نہ صرف اس عورت کی بات کو قبول کیا جائے گا بلکہ شناختی کمام شناختی جستاویزہ اس کو ادا کی جائیں گی اور یہ قانون صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ وزارت داخلہ سے اس نوٹس کو وہ مصول کیا گیا لیکن میں نے محترم آئیو بات یہ ہے کہ اس دنیا کے لئے پر جس طرح لوگ اپنی خواہش کی تعلق کرنا شروع ہوگئے جس طرح جو دل میں آئے کو کرتے چلے جا رہی ہیں لیکن میرے محترم بھائیو آج کے خطبہ میں جس بات کے لفت میں آپ کی توجہ کو مجھول کروانا چاہتا ہوں اور آپ کو بغانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قانون میں کونسی ایسی باتیں ہیں جو اسلامی قانون کے مقالب ہیں آخر ایسے اس قانون میں وہ کونسی باتیں ہیں وہ اسلام کے مقالب ہیں میرے بھائیو سب سے پہلی چیز جو اسلام کے مقالب ہے وہ ہے اللہ کی تقسیم پتت میں ادا کرتا ہے یعنی اللہ حرم العالمین نے اپنی قرآن پاک کے رشاہت فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں پیلا کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں بیٹے ادا کرتا ہوں میں جسے چاہتا ہوں مرد بناتا ہوں میں جسے چاہتا ہوں عورت بناتا ہوں اللہ حرم العالمین نے اپنی قرآن پاک کے رشاہت فرمایا اور ایک اور مقام پر اشارت فرمایا وَسَوْتْ وَرَكُمْ تَعْسَنَ سُوَرَكُمْ کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے اور ایک اور مقام پر اشارت فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْدِيمُ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے تو یہ اس قانون میں وہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اور وہ اسلام کے خلاف بات ہے وہ یہ ایک اللہ کی تقسیم پر ادم رضا بنایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مرد بنایا ہے مجھے مرد بننا بسند نہیں ہے میں عورت بننا چاہتا ہوں اگر اللہ رب العالمین میں اسی عورت وہ عورت بنایا ہے تو اسے عورت بننا بسند نہیں ہے وہ مرد بننا چاہتی ہے اللہ تو چیز یہ دا رہا ہے کہ اللہ پورا جو کیا ہے وہ غلط ہے میں اپنی مرزی سے مرد بنو رہا میں اپنی مرزی سے عورت سب سے پہلی باتی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے قراربات ادھر اشارت فرمایا اللہ کے خالقا کا فسووا کا فعادلت فی ایسی صورت ماشاء عرق قبض کہ ہم نے انسان کو بنبول سیدھا اور برابر رہا کیا اور پھر جیسا ہم نے جاہا اس کو اسی طرح ڈال دیا ہم نے جاہا اس کو مرد بنا دیا ہم نے جاہا اس کو عورت بنا دیا تو میرے محترم بھائیو یاد رکھئے اللہ رب العالمین کے ہر جیسے لحکمت ہے اللہ رب العالمین نے اگر کسی شخص کو مرد بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اس کے لئے مرد بنا کیا ہے اور اگر کسی عورت کو اللہ رب العالمین نے عورت بنا کر پیدا کیا ہے تو اسی کی انظر اللہ کے حکمت ہے اس کا عورت بننا کی بہتر تھا لیکن میرے محترم بھائیو ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے میں کہاں پر تو کہاں پر ٹھہرے مسلم معاشرے میں یہ قانون کی ایجب مغلب کے پاس کیا گیا کہ کوئی مرد بھی چاہتا ہے جاتی ہے کہ میں عورت نہیں رہنا چاہتی میں مرد کی طرح جو جینا چاہتی ہوں تو اس کو یہ قبول کر رہے گا کس طرح اسلام کے محارمت کی جا رہی ہے اور کس طرح واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اسلامی ممالک میں بھی دین اسلام کس طرح مٹتا چل جا رہا ہے اور اس طرح سوسری وجہ جس کی وجہ سے یہ قانون اسلام کے مقارب ہے وہ ہے جن سے مقارب سے مشابہ جاتی ہے یعنی ایک شخص جو ہے وہ عورت کی مشابہ اختیار کرتا ہے ہے ملکرت عهم عورت کی مشابہ اختیار کرتی ہے скорее اختران حرام ہے اللہ کے رسول جماب محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ ہے اللہ کی اللہ اور اس مرد پر جو مسار کے مشا choisے پیار کرنی ہے اور ایسے 我是ل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہоз نے ایسے مردوں پر لائت کی ہے کہ جان جونج کر جو ب veganہ probably بندے ہیں جان جونج کر محب�� بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر بلا producers ہیں جو مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں اورتا کے رسول جنوب محمد данیِ محمد الرسول اللہ ﷺ ایسے لوگوں کو اپنے گھنوں سے نکاس حضور دیا ہے جو جان جونج کر مرد ہونے کے عاوج اورتاں کی مشابرت کے لائے اورتا کے رسول جنوب محمد الرسول اللہ ﷺ نے عورتوں کا لباس عورتوں جیسا لباس کرنے والے مردوں پر بلانتی ہے اور مردوں جیسا لباس کرنے والے عورتوں پر بلانتنا ہے اور اللہ کی ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحیح ایت کی ربائیت ہے کہ سلاسا کن لا یل خورو تجنہ العابد الوالدین والدیوس وقت و رحمت کہ تین شخص ایسے ہیں تین گناہ ایسے ہیں کہ دن تک کرنے والا وہ شخص کبھی جنت بجاتے نہیں ہوگا سب سے پہلا العابد الوالدین اپنے والدین یہ نام فرمانی کرنے والا شخص وہ کبھی جنت بجاتے نہیں ہوگا وہ شکتے کہ اپنی موت سے قبل توبہ دھر لے اپنے والدین سے معافی مان لے لیکن وہ جنت بجاتے ہو سکتا ہے لیکن بہرحال جنت بجاتے نہیں ہو سکتا تو بغیر توبہ تین گنیا سے چلا گئے اور دوسرا شخص دیوس جو اپنے گھر میں بے حیالی کو دیکھتا ہے مگر اسے روزنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ کے رسول کا فرمان ہے لائم سبولا جنت ایسا شخص کبھی جنت بجاتے نہیں ہوگا اور دوسرا شخص وہ ہے جو عورتوں کی مشابتت تیار کرتا ہے اور وہ عورت جو مردوں کی مشابتت تیار کرتی ہے حتیٰ کے رسول کا فرمان ہے یہ تین لوگ کبھی جنت جنت جاتے نہیں ہوگے اور اللہ رب العالمین ان کو نظر رسم سے نہیں دیکھتے گا اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ اس قدر وسیع ہے اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے سو عصے کیے جن میں سے ایک حصہ دنیا میں بیجا اس کی وجہ سے ہم دنیا میں دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ دنیا میں تمام محبت اور عفتیں ہم دیکھتے ہیں کل قیامت کے لئے لئے اللہ رب العالمین سو رحمت کو ضرور کریں گے مگر یہ تین لوگ جو ہیں جو کبھی بھی اللہ کے رحمت کے مستحقیں دے رہے گے اللہ نے اپنے نظر رحمت سے حارم رکھیں اور اسی طرح اسی قانون کے اندر پر دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقلیق کو تبدیل کرنا اللہ کے رسول جراب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمان ہے کہ جو اللہ کی بنائی و تقلیق کو تبدیل کرتا ہے تو وہ شیطان کو رازی کرتا ہے وہ شیطان کا روز پر جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کے اندر شاہد فرمات ہے لعلم اللہ وقال اتخبن من عبادك نسیبا مفروضا ولو ذلنهم ولو منینهم ولا آفرنهم فنیبتقن آهل الأنعام و لا مرنهم فلا يغذرن قلب اللہ اتخبن اللہ رب العالمین لیکن اللہ رب العالمین وہ یہ چینش کی اطاب کرتا ہے کہ اللہ میں دنیا میں ایک گروہ بنانونا لے نا فرمانی برنے و بارنونا انہی جہنم قطر پر لے کر جاؤں گا انہیں راقے جنس پر رہنے نہیں دوں گا اور پرنگ جنس پر اللہ اور میں انہیں اس بات پر ارہار ہوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں اللہ حب العالمین نے جس طرح بنایا ہے اسے خطل کریں اور اپنی مزی کے وزاقب جو ہے وہ اپنی جنس بنائیں تو میں نے مقترب بائیو اللہ حب العالمین نے کرمایا وَمَنِ يَتَّقِدِ شَّيْفَانَ وَلِجَ مِلْجُونِ اللَّهِ بس جس جس نے شیطان بھی جو ہے وہ پیر بھی شیطان کو اپنا دوست منایا قتل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ قیامت میں جائے گا ایسا شخص کا بھی جنت بلاد بنائی ہوگا اور اسی طرح اس کی کانور کی تیسری وجہ ہے جو کہ قیامت کے مخالف ہے وہ ہے ہمجنس پرسی یعنی کوئی مرد کی یہ دعا کرے چاہے کہ میں عورت بنا چاہتا ہوں اور وہ عورت بن کر کسی مرد سے نگاہ کر لے اور اس نگاہ کی دعا پر وہ اسے قوم نوت ورہ گناہ کرتا رہے تو میرے محترم آئیو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس جورا سے اللہ حمد العالمین قوموں کو حلاف کر کر رکھ دیتے ہیں قوم نوت نے بھی کسی باس کو اپنایا والدہ حمد العالمین نے انہیں حلاف کر کر رکھ دیا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مقالی کی روایت ہے سجدنا عبداللہ حمد عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کی ایسا شخص پر جو قوم نوت پر عامل کرتا ہے یعنی ہوتوں کو چھوڑ کر نگاہ کے بجائے مردوں سے اپنے شاہد کو بھولا کرتا ہے اور اس طرح اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ مَنْ وَجَدْ تُمُوْهُ مَنْ عَمْرَ قَعْمَلُوْتِ فَحَبْتُ الْفَائِرَ وَمَقْهُلْ کہ جس شخص کو ہی دیکھو کہ وہ قوم نوت پر عامل کر لگا ہے تو فائل کوئی اور مخور کوئی دونوں کو قدر کرتا دو امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باز حکم ہے کہ ایسا کرنے بعد کو اسلام قدر کرنے کا حکم نہیں دیتا اور یہی وہ گناہ ہے کہ اپنی شہابت کو مردوں سے پورا کرنا اپنے آپ کو عورت مارا کر مردوں سے نگاہ کر لینا کہ اللہ حمد رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے طرف وحد کرتے ہو وہ کام کرتے ہو کہ اسے پہلے کبھی بھی سیاں کیا تم مردوں کے طرف وحد کرتے ہو تم جو ہے وہ حد سے بڑھنے والے ہو کل قیامت میں تمہیں جہنم میں لازم کیا لگے حضرت عرود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ اللہ کا قیران شنایا کہ اپنی قوم تو یہ غلط کر رہے ہو یہ بات غلط ہے اللہ کے نمی جانا میں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرمان ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن ان اس قوم نے اللہ کے رسول کے مقالبت کی وہ اپنی اسی بات پر پہلے رہے تھے تو یہ جا ہوا اللہ رب العالمین نے اس بسٹی کو اپھارا اور دھاظر کے اس بسٹی کو اڑھا جو ہے وہ زمین بدلتا دیا اور تک اجارہ پر میں سجیل المنزول اللہ رب العالمین نے اس قوم پر پتھروں کے بارش کی اور ان کو نسم و ناغور کر دیا اور آنے والے قوم کے لیے آنے والے نشنوں کے لیے انہیں نشان حبرت بنا دیا کہ کوئی شخص کی ایسا تاظر کرے گا تو وہ اس کا یہی حال ہوگا اس پر پتھروں کے بارش کو جائے گی اسے دنیا آخر کتا ہوا مغربات کے لیے اور اسی طرح محترم بھائیو اس قانون کے اندر جو کسی وجہ ہے جو ایک اور وجہ ہے جو اسلام سے مقالب ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون سے میرا حکم میری مرضی کے ناری علانے والے طب کو کھل اجازت دے دی گئی ہے کہ جاؤ 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 جسوں کو جساں استعمال کرنا چاہتے ہو کرو تمہیں کوئی روپ روپ نہیں کی جائے گی میرے محترم بھائیو یہ میں کی مطلبی ملکوں کی بات نہیں کر رہا میں کچھ کافر ملکوں کی بات نہیں کر رہا یہ ہمارے اسلامی ملک کا حال ہو سکا ہے اسلامی ملک کے اندر دین اسلام کا یہ حال ہو سکا ہے کہ ہر شخص کو اونی اجازت ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہے اس کو کرنے دیا جائے اور اسی طرح اس قانون میں جو ایک اور وجہ ہے جو اسلام کے مقالب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نظامیں اسلام کا نظامیں براسہ پر اثراتا ہے کہ کوئی عورت کی اونٹر کے دعوان ہے کہ وہ مرد بننا چاہتی ہو اور وہ کوئی عورت نے آپ کو مرد جس سے پرما کر اپنا شنافتی کارٹ پرما کر اپنے وہ تمام شنافتی دستاویز بنا کر جو ہے وہ زیادہ حصہ دے سکتی ہے براسہ سے یعنی عورت کو جو ہے وہ مرد سے عادہ حصہ ملتا ہے اور جب عورت نے آپ کو مرد کے برابر کر لے گی تو وہ دو حصہ دے لے گی جو اس کا حد نہیں ہے اور اس سے جو ہے آخری وجہ کہ جو اسلام کے مخالف ہے اور اس کانونز میں ہے وہ نسل تشکرنا آنے پر نسلوں کو تباہ کرنا ہمیں کو قدر کرنا میرے مکرم بھائیو جب کسی مرد کو ایک اجائیت نہیں جائے گی کہ تم چائے عورت بننا چاہتی ہو عورت بن جاؤ اور وہ عورت بن کر مردوں سے نکاح کرے گا اور جب ایسے اپناہ آپ اسے نکاح کر کے زندگی گلاہ نشون کر جائے گے تو پھر نکاح کا جو اور اسر اللہ حق براہ نمیم نے ہمیں اسر پر اس کا بتایا ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا اور نسل انسانی کے قدر کرنا شروع کر دیا گیا میرے مکرم بھائیو یہ ہی وہ سات وجوہات جن کی بنا پر یہ قانون جو ہے جو دو ہزار اٹھارے میں پاس ہوا اور تین سار چار سار اس قانون کو گدر گئے اور عوام تو اس باقی نہیں کہ ہمارا اسلامی ملک کس پر پر سلتا جا رہا ہے ایسا قانون ہے جو ہم پر عذاب ناظر ہونے کا سب سے سیدہ اور بنیانی طرف ہے کیونکہ ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہم پر کس پر عذاب ناظر ہوتے ہیں تو بے حیاری فارشی بھی ہمارا موضوع تھا کہ لس کے انظر یہ موضوع بھی ہم پر بیان کرنا تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں کس قدر بے حیاری فارشی اور عذاب یہاں ہو چھوڑ لہذا بے مہترم بھائیو ایک مسلمان ہونے کے لئے ہمارا جو خرض بنتا ہے اللہ رب العالمین کے طرف سے جو ہم پر پابندی آرکھ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی استعداد کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق جتنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اتھانے بھی لئے ہیں ہم اسے روزے کے کوشش کریں خرق عامت کریں جب ہم اللہ رب العالمین کے قطعے میں کھڑے ہوگے پھر فتق اللہ ہم اس اجازم برا خانون لگایا جائے گا کہ کس کے پاس کتنی طاقت تھی جس کے پاس جتنی استعداد تھی جتنی طاقت تھی اس سے اتھانا سمال کیا جائے گا کہ تم نے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں کی میرے محترم بھائیو ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام شروع ہو چکا ہے ایک ایسا قانون جانی پر لیا گیا ہے جو ہم پر عذاب کو ناظر کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے میرے محترم بھائیو حضرت داموزر السلام کی مانت اللہ رب العالمین کے انہیں ہفتے والے دن مجدی کا شکار شکرنے سے منع کیا لیکن انہوں نے پیٹی ہیلے بہانے سے مشلی کا شکار شکرنے سے کر دیا تو پیٹوزر اس کے بعد حضرت داموزر السلام کی قوم کے تین درو بن گئے جن میں سرشک سے پیلا دروت ہو تھا جو ہفتے کہ پیٹوزر جو ہے کہ مشلیوں کا شکار شکرنے سے تھا دوسرا دروت ہو تھا جو انہیں روکتا لیکن یہ کام غلط ہے ایک سکرنا دروت ہم تمہیں یہ کام نہیں کرنے دے گئے تیسرا دروت ہو تھا جو بالکل خاموش تھا نہ انہوں نے روکتا تھا نہ حضرت کرتا تھا تو اللہ رب العالمین نے جب اس قوم پر عذاب نازل کیا اس قوم کو بندروں کی شکرنے مصد کیا تو پیٹوزر اللہ رب العالمین نے ان دونوں بروہوں پر عذاب نازل کیا جو کر رہے تھے اور جو خاموش تھے جو انہوں نے روک رہے تھے اپنی سناس کے وقت پوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہم نے اس حکم کو روکنا ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اللہ کے رسول کے حکم کے مخالفت ہم نے نہیں مہنے دینی اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا اور جو دو پروں تھے خاموش تھا اور دوسرے اور وہ گناہ کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے ان دونوں پر عذاب نازل کیا تو میرے مہترین باری میں ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے قرارے پاس اٹھاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے کوشش کرتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو ہم نے اپنی سن کی گلاری ہے ہم نے اپنی سن کی گلارنی ہے اور یاد رکھئے اسلامی مرک میں مسلمانوں پر جوالات آتا ہے تو پچھلے جنہ میں یہ بات آپ کے سامنے رزتی تھی کہ ایک ویڈا سے جاتا ہے کہ جب مسلمان نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتی ہیں برائی کو روکنا چھوڑ دیتی ہیں کوئی نیکی کرنا آئے تو وہ اپنی مجھے سے کر رہا ہے کوئی برائی کر رہا ہے تو اس نے روکنے والا نہیں جب امت مسلمان یہ کام کرنا چھوڑ کرتی ہے کہ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتی ہے برائی سے روکنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر اکتا ہم بلانے بیمان پر وہ عذاب تظہرد کرتے ہیں کہ میرے بھائیو ہم نے اپنی ستاعت سے مدادر ان کو روکنے کی روشت کرتے ہیں یہ مینا باپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ دیم اسلام کا مسئلہ ہے آنے والی حسنوں کا مسئلہ ہے اور یہ ملکہ پانکستان سے مسئلہ کا مسئلہ ہے اگر یہ قانون منافذ رہا اور ہم کسی طرح ساموش رہے تو پھر کیا ہوگا میرے بھائیو اس سلاف کا عذاب تو بہت چھوٹے عذاب ہے اس ظلظلم علیہ عذاب تو بہت چھوٹے عذاب ہے کہ اللہ رب العربیم ہم پر خطروں کے بارش کریں گے اللہ رب العربیم سے دعا ہے اللہ رب العربیم ہمیں ان گناہوں سے بچنے کے وفیق دے اور ہمیں یہ وفیق دے کہ ہم ان گناہوں کو روک سکیں اور اس مجھے پاکستان سے اور بہت دنیا میں اسلام دعا کر سکیں وافر اللہ وانا الحمدللہ